آئی ایس ایلی موڈل دھا فیکٹرز ڈیٹ شیفت ڈا آئی ایس کرو ٹوڈنٹس ہم نے لاسٹ مارڈیول میں آئی ایس کرو ڈرائیو کیا تھا گرافیکلی اور اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ آئی ایس کرو وائی اور آر کے ان پیئرز کو ریپریزینڈ کرتا ہے جن پر گوٹس مارکٹ کلیر ہو جاتی ہے گوٹس مارکٹ کی کلیرنس کا مطلب کیا ہے ایک تو سادہ مطلب یہ ہے کہ اور دوسرا اسی بات کو کہنے کا یہ ایلٹرنیٹیو وے ہے کہ وہیر ڈیزائیڈ سیونگ اس ایکل ڈیزائیڈ انویسٹمنٹ تو گوٹس مارکٹ کلیر ہو جائے گی اب وہ تمام فیکٹرز جو ڈیزائیڈ سیونگ اور انویسٹمنٹ کو ایفیکٹ کریں گے اکی وہ آئی ایس کرو کو شیفٹ کرنے کا سباب بنیں گے سو ایس کرو کو شیفٹ کرنے کا سباب بنائے گے اسی بات کیا ہے اسی بات کیا ہے اسی بات کیا تھا ، جہزیں گے وی am Working شیفٹ کرنے کا جو اسی شیفٹ کرنے کا سباب بنائے گے کہ فار اگر اینٹرس ریٹ اور اینکم لیول سو اگر سیونگ کام ہوگی کسی وجہ سے انویسمنٹ وہی ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا سیونگ کے کام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپلائی آف لونیبل فانٹس کام ہوگئے ہیں جبکہ ڈیمینڈ اتنی ہے ڈیمینڈ زیادہ ہے یعنی ڈیمینڈ تو اتنی ہے لیکن وہ سیونگ کام ہونے کی وجہ سے اب ڈیمینڈ زیادہ ہوگی اور سیونگ کام ہوگی تو اس کے انتیجے میں کیا ہوگا جب بھی سپلائی کم ہے فانٹس کی اور ڈیمینڈ اس کے زیادہ ہے تو اس کی پرائیس پرائیس اس کی کیا انٹرسٹ ریٹ سو انٹرسٹ ریٹ نے اضافہ ہونا ہے تب وہ مارکٹ کریئر ہوگی تو اس کے انتیجے میں کیا ہوگا کہ اسی آوٹ پوٹ پر اب پہلے سے زیادہ انٹرسٹیٹ ہوگا کیسے ہوگا جب یہ کرو آپ کا اپورٹ شفٹ ہوگا سو یہ کرو آئی ایس کرو اگر اپورٹ شفٹ ہو رہا ہے تو یہ کس وجہ سے شفٹ ہوگا ہم نے کہا کہ کوئی بھی فیکٹر جو آپ کی سیونگ کو کم کر دے گا وہ اس کرو کو رائٹ ورٹ شفٹ کر دے گا وائس فرسا سو another way to understand this that جیسے ابھی میں نے بتایا ہے کہ income constant ہے income constant ہے so a reduction in saving means more investment relative to saving so the interest rate must rise to reduce investment and increase saving تو اس لیے saving میں کمی کی وجہ سے اب کیا ہوگا کہ آئی ایس کر upward shift ہو جائے گا اور انٹریسٹریٹ میں اضافہ ہو جائے گا تاکہ saving اور investment دونوں آپس میں برابر ہو جائیں کیسے برابر ہوں گے انٹریسٹریٹ جب بڑے گا تو saving میں بھی وہ اضافہ کا سبب بنے گا اور investment میں کمی کا سبب بنے گا اور سنتیجے میں دونوں میں equality آ جائے گی سو ہم اس ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں کہ ایک ایس ہم لے رہے ہیں جس میں there is a temporary increase in the government purchases سو انیشلی یہ saving curve ہے S1 اور یہ investment curve ہے اور equilibrium ان کی intersection E point پر ہے سو 6% is the interest rate جس پر یہ goods market clear ہو جاتی ہے saving اور investment آپس میں برابر ہیں اور اس کو ہم نے یہاں پر یہ آپ کے پاس IS1 آپ کا IS curve ہے اور اس پہ یہ E point ہم نے اس کے parallel draw کر دیا کہ 6% interest rate اور اس پر کوئی بھی ایک income level تھا جس پر ہم نے یہ S1 draw کیا تھا تو 55,000 income یہ point اب government پرشیزیز میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گی national saving کام ہو جائے گی national saving میں ظاہر ہے private saving اور public saving دونوں شامل ہے آپ government نے اپنے spending میں اضافہ کر دیا تو government کی saving کم ہو گی اس کے انتیجے میں total national saving کم ہو جائے گی تو saving کر وہ آپ کا leftward shift ہو گئے S2 ہو گئے S1 کی بجائے S2 ہو گئے S2 ہونے سے اب کیا ہو گیا اس پہلے والے 6% interest rate پر جس پر پہلے market clear تھی E پر اب اس interest rate پر saving کم ہے اور investment زیادہ ہے اور یہ جو میں نے اتنا اس میں gap ہے investment اتنی زیادہ ہے investment زیادہ آنے کا مطلب یہ کہ loanable funds کی demand اتنی زیادہ ہے جبکہ ان کی supply کم ہے تو اس کے انتیجہ کیا نکلے گئے simple جو رول ہے economics کا کہ جب demand زیادہ ہے سپلائی کم ہے تو اس کی price نے اضافہ ہونا ہے اور اس کی price کیا interest rate ہے سو interest rate نے پھر 6% سے rise کرنا ہے پلیٹ سے کہ یہ 7% پر جا کر دوبارہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو برابر کیسے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ نے سمجھ ہے کہ جب interest rate 6% سے 7% ہوا تو اس کے انتیجے میں دو چیزیں سائیملٹینیس لی ہوئی interest rate کے بڑھنے سے investment کم ہوئی ہے اور interest rate کے بڑھنے سے saving میں اضافہ ہوا تو جو gap تھا اس طرح دونوں طرف سے changes آنے کے انتیجے میں وہ gap ختم ہو گیا اور دوبارہ goods market آپ کے clear ہو جائے گی اب 7% پر clear ہے income میں کوئی change نہیں ہے income وہ ہی ہے تو اس income پر 45,000 income پر 6% کے بجائے ایک higher interest rate پر market clear ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا IS curve up ورڈ shift ہو گیا اور F point اس کو represent کر رہا ہے نئی situation کو تو saving میں کمی کے انتیجے میں اس case میں ہم نے کس وجہ سے ہوئی government purchases میں اضافے کی وجہ سے national saving کم ہوگی اور IS curve up ورڈ shift ہوگیا so factors کیا ہیں جو IS curve کو shift کرتے ہیں اسی طرح سے اس کے opposite case لیں گے a change that increases desired national saving relative to desired national investment so this will shift the IS curve down and to the left یہ جو ہم نے case discuss کیا تھا اس میں وہ right ورڈ اور upward گیا نیچے کی طرف left وڈ آ جائے گا so اس کو دو طرح سے ہم آپ نے بار بار میں اس بات کو explain کر رہا ہوں آپ نے دو طرح سے سمجھنا ہے کہ national saving or desire saving or investment کی equality سے بھی آپ اس کو discuss کر سکتے ہیں اور اس curve up and to the right in this case the increase in aggregate demand for goods exceeds the supply so the real interest rate must rise to reduce desired consumption and investment تاکہ وہ دوبارہ demand اور supply آپس میں برابر ہو جائیں اوکی ان سب factors کی ہم یہاں اس table میں summary table میں discuss کر لیتے ہے one by one کہ وہ کون سے factors ہیں جو saving کو یا investment کو effect کریں گے پہلا ہم نے کہ اس لیے expected future output اگر expected future output میں اضافہ ہو جائے گا تو اس کے انتیجے میں کیا ہو جائے گا is curve will shift up and to the right کیوں اس لیے کہ future output آپ کی بڑھ گئی ہے تو آپ کی desired سیونگ کے چپٹر میں بہت ڈیٹیل سے سمجھ چکے ہیں کہ سیونگ تو ہم اپنے future کے لیے کر رہے نا تو future میں جب آپ expect کر رہے ہیں کہ آپ کی income بھٹ جائے گی تو اس کے انتیجے میں پھر آپ کو future کے لیے save کرنے کی ضرورت آج کم ہوگی تو desire saving کم ہو جائے گی تو saving کم ہوگی ہے تو دوسرے لفظوں میں آپ desire consumption rise کر گی ہے تو اس کو equality کو maintain کرنے کیلئے کیا ہے کہ interest rate میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی consumption کم ہو جائے aggregate demand aggregate supply کے equal ہو جائے اور اسی طرح سے saving اور investment آپس میں برابر ہو جائیں تو اسی for a given level of income now کیونکہ future income کے ہم بات کر رہے ہیں وہ بڑی ہے ٹھیک ہے for the given level of current income now the higher interest rate will bring equilibrium in the goods market so IS curve آپ کا shift ہو جائے up ویلتھ second factor کے ہے جو اس سیچیشن کو افیکٹ کر سکتا ہے ویلتھ تیردی آگئی اس کی وجہ سے لوگوں کی ویلتھ بڑھ گئی ہے کوئی لارٹری نکل آئی ہے ٹھیک ہے اور کوئی factors ہو سکتے ہیں جس کے انتیجے میں ویلتھ میں اضافہ ہو گیا تو اس کے انتیجے میں بھی بڑھتی ہے تو اس کے انتیجے میں پھر future کے لیے save کرنے کی ضرورت کام ہو جاتی ہے جس طرح future کی income آپ expect کریں کہ وہ بڑھ جائے گی تو پھر آج آپ کم save کریں اسی طرح آپ پی present wealth میں اضافہ ہو گیا تو اس کے لیے بھی آپ کی saving کم ہو جائے گی اور وہ ہی سارا پھر mechanism work کرے گا کم ہو جائے گی consumption rise کر جائے گی اور real interest rate increase کرے گا کرنا چاہئے so that the goods market clear ہو جائے government purchases میں اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کے انتیجے میں کیا ہوگا اس کے انتیجے میں بھی ابھی ہم نے ڈیاگرام سے بھی دیکھا کہ اس کے انتیجے میں desired saving آپ کی کم ہو جاتی ہے so اب saving کم ہو گی ہے investment زیادہ ہے اس کی equality کیلئے ضروری ہے کہ interest rate بڑھے اور interest rate بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایس کر آپ کا آپ ورڈ شفٹ کر جائے ٹیکسس میں اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو یہاں پھر دو سیٹویشن ہوں گی ایک تو یہ ہے ہم نے پڑھا تھا recording equivalence کا concept وہ کیا تھا کہ جی لوگ جو ہیں وہ سمجھدار ٹیکسس میں اضافہ کیا ہے اور گورنمنٹ نے اپنی spending کو چینج نہیں کیا تو ظاہر ہے پھر اس کو compensate کرنے کے لیے offset کرنے کے لیے گورنمنٹ future میں ٹیکسس میں کمی کر دے گی تو اس کا idea بیسے کی ہے کہ کسی ٹیکس آج لگائیں یا future میں لگائیں اس کا impact ایک کچھ خرچ کرنا ہے اس کے لیے وہ ٹیکس نہیں لگاتی کہیں سے کرس لے کر وہ خرچ پورا کر لیتی ہے تو لوگوں پر ٹیکس نہیں لگائے لیکن لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے وہ ریشنل ہیں اور well informed ہیں کہ جی آج تو ہمیں گورنمنٹ ٹیکس نہیں لگا رہی لیکن آج جو کرس لے رہی ہے اس کے لیے اس ادا کرنے کے لیے کال اس نے ہم پر ٹیکس ہی لگانا ہے تو وہ آج ہی اس کی پیمنٹ کے لیے پھر اپنی سیوئنگ آقارڈنگ لی جی جی کر لیں گے تو اگر ریکارڈین ایکویلنس ہول کرتی ہے ایکویلنس اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ there will be no change ٹھیک ہے لیکن اگر ٹیکس کے بڑھنے کی وجہ سے داہر ہے ان کی کرنٹ انکم تو کام ہوگی ہے ٹھیک ہے اس انکم کے کام ہونے کی وجہ سے اگر وہ فیوچر کے سارے لانگ جو سینیریو اس کو وہ نہیں ریالائز کرتے تو اس کے انتیجے میں پھر داہر ہے ان کی سیونگ کم ہو جائے گی اور سیونگ کم ہونے کا ایمپیکٹ پھر اس کی آئی اس کر پر پڑے گا اور نیکسٹ کوائنٹ ہے کہ اس کے انتیجے میں کیا ہوگا اس کے انتیجے میں انتیجے انویسٹمنٹ انکریس انویسٹمنٹ کے چپٹر میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ اس کے یوزر کاسٹ ہے اور اس کے ایکسپیکٹڈ بینیفیٹس ہیں تو جب اب مارجنل پروڈیکٹ اوف کیاپیٹل جو ہے فیوچر میں وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے پھر ڈیزائیڈ انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو جائے گا ڈیزائیڈ انویسٹمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ اب ڈیمینڈ بڑھ گئی ہے لونیبل فانڈز کی تو اس کے لیے ریال انٹریسٹ ریٹ بڑھ جائے گا تو گوڈز مارکٹ کلیر کرنے کے لیے ریال انٹریسٹ ریٹ بڑھنے کا مطلب یہ کہ آپ کا آئی ایس کر جو ہے وہ آپ پینٹ ڈا رائٹ شفٹ کر جائے گا اور فائنلی افیکٹیو ٹیکس ریٹ اون کیپیٹل اس کے انتیجے میں ٹیکس ریٹ اگر بڑھ جائے گا کیپیٹل پر ٹھیک ہے تو اس سے آپ کا ڈیزائیڈ انویسٹمنٹ فال ہو جائے گی کیوں ہونی چاہیے ڈیزائیڈ انویسٹمنٹ کام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ لونیبل فانڈز کی ڈیمینڈ کام ہو گیا تو اس کے انتیجے میں ریل انٹریس ٹیٹ کام ہو جائے گا اور اس کے انتیجے میں پھر آپ کا آئی ایس کر ورڈ ڈاؤن لیفٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا وہ گوڈز مارکیٹ کے اکلیبریم کو ریفلیکٹ کرتی ہے گوڈز مارکیٹ کا اکلیبریم کہاں پر ہوتا ہے جب اگریگیٹ ڈیمینڈ اور سپلائی برابر ہوتی ہے جب نیشنل سیونگ اور انویسٹمنٹ برابر ہوتی ہے تو جب بھی ان میں چینج جائے گی تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا سیونگ اگر کام ہو جائے گی تو اس کے انتیجے میں انٹریسٹ بڑھے گا اور اسی طرح انویسٹمنٹ اگر کام ہو جائے گی تو اس کے انتیجے میں انٹریسٹ ریٹ نے کام ہو جائے تو ان ساری چیزوں کا پھر انٹریسٹ ریٹ پر اثر ہوگا کسی given income پر انٹریسٹ ریٹ اگر بڑھے گا یا کام ہوگا تو اس کر پھر اقارڈنگلی اپورڈ یا ڈاؤنورڈ شفٹ ہو جائے گا شکریہ بہت شکریہ